ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایز یو کن سی کافی اندھیرہ ہو گیا ہے اور ہم نکل رہے ہیں چوکی دھانی کے لیے اور رستہ بھی اولموز ڈیڑھ گھنٹے کا بتا رہا ہے تو ایک بار ہم پہنچ جائیں پھر آپ سے ملتے ہیں سو ہم پہنچ گئے ہیں چوکی دھانی اور کافی سپیس ہے پارکنگ کا تو پارکنگ کا آپ کو کوئی ایشیو نہیں ہونے والے اور فری پارکنگ ہے یہاں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے چوکی دھانی کا پروپر ٹریڈیشنل ویو آتا ہے ٹریڈیشنل فیل آتی ہے جیسے آپ یہاں پہنچیں گے آپ کو وہ رجستانی فیل آنے لگ جائے گی یہاں آتے ہیں کہ ہاں آپ رجستان میں آئے ہیں آپ چاپر میں آئے ہیں تو یہ موزک والے بھیجا بیٹھ ہوئے ہیں جو کی اپنا انسٹرومنٹ بجا رہے ہیں اور یہ ٹکے سے آپ کا کریں گے تو چلیے اندر اور دیکھتے ہیں ٹکٹ پرائزز سو اگر ٹکٹ پرائزز کی بات کریں تو یہاں کے جو ٹکٹ پرائزز ہے وہ 900 روپیز ایڈلٹ اور 500 روپیز کٹس ہے اور کٹس کی ہائٹ اگر جو ہمارے بچے آئے ہیں ان کے جتنی ہیں یا ان سے بڑی ہے تو آپ کو 500 روپیز چارج دینا پڑے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم انٹر کر چکے چوکی دھانی میں اور یہ ہے فوڈ ایریا جہاں آپ کو ڈینر سر ہوگا اگر آپ چیئر پر بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس جنہ پر کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو نیچے بیٹھ کے کھانا ہے تو دوسرا ہال ہے جو وہاں آپ فوڈ انجوئے کر سکتے ہیں تو ابھی پہلے چوکی دھانی جو ہم آئے ہیں اس کو پورا ایکسپلور کر لیں اور پھر کریں گے ہم لاسٹ میں ڈینر تو یہاں کی جو یہ ہوت ربڑی ہے یہ فیمس ہے اور یہ آپ کو فری اف کوس جو اس ویلکم ڈرنک ملنے والی ہے یہاں تھوڑی کھٹا فلیور ہوتا ہے اس ڈرنک کا تو چلیے کرتے ہیں ٹیسٹ اس ڈرنک کو اور بتاتے ہیں کیسی لگی مجھے یہ ڈرنک سو جو ڈرنک کا ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا کھٹا ہے لائک کڑھی ہوتی ہے نا اس ٹائپ کا کچھ ٹیسٹ ہے یہاں تو آئی وانٹو میشن وان ٹھنگ کہ جو نائن ہنڈرنڈ روپیز ہم سے چارج لے رہے ہیں یہ صرف اندر کے چوکی دھانی کا چارج پلس اس کے ڈنر کا چارج لے رہے ہیں ادر وائز اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا پھر جو بھی فوڈ یہ پروائیڈ کرے لائک جو سنیکس یہ پروائیڈ کرے ان سب کے ہی چارج ہے بٹ چارج ریزنیبل ہے بٹ نائن ہنڈرڈ روپیز میں صرف چوکی دھانی ویزٹ پلس ڈینر انکلوڈیڈ ہے جو پروپر آثینٹک یہاں راجستانی ڈینر ہے وہ انکلوڈیڈ ہے ادر وائز جو ہورس رائیڈ کیمل رائیڈ اگر آپ بات کریں یہاں گولگپے پکوڑے یا یہ بھٹا جیسے میں نے آپ کو دکھایا ان سب کے الگ الگ چارج ہے یا کوئی بھی سوئنگس ہے ان کے بھی چارج ہے بہت ریزنیبل چارج ہے ٹونٹی فائیو ٹونٹی روپیز بٹ ییس چارجیبل ہے کوئی بھی چیز فری نہیں ہے اندر صرف ویلکم ٹرین کے علاوہ ادر وائز سبھی چیزوں کے چارج ہے تو یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتی تھی کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا جب ہم دیلی کی چوکی دانی میں گئے تھے تو یہ سب چیزیں کچھ چیزیں فری بھی تھی پر یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر سبھی چیزوں کے چارج ہے ایکسپٹ ڈینر سو ابھی ہم آ گئے ہیں یہاں کیمل رائیڈ ہورس رائیڈ لینے تو ابھی ہم کرتے ہیں یہ رائیڈز انچوئے سو ابھی ہم دیلی کی چیزیں سو ابھی ہم نکل رہے ہیں ڈینر کے لیے اگر آپ ڈینر باہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ باہر بھی کر سکتے ہیں لائک اور اندر ہول میں کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں آپ چیر پہ بیٹھ کے کرنا چاہے چیر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور جیسے ہم نے یہاں نیچے بیٹھ کے کیا تو وہ بینجوئے کر سکتے ہیں کافی سارے ہول بنے ہوئے ہیں یہاں پر تو یہ آگے ہیں چوٹما میری تھالی میں یہ ہے گرین چٹنی یہ کوئی لسن کی چٹنی ہے یہ آگئے مکھن وائٹ مکھن اور یہ ہے اچار سنگرے کا چار کہتے ہیں اور یہ آگیا لوبیا تو کھانا اتنا ہی لے جتنا آپ کو کھانا ہے کیونکہ کافی ساری ورائیٹیز ہوتی ہے اور ہم چاہیں گے ہم سب کچھ ٹرائے کریں تو تھوڑا تھوڑا دلوائے تاکہ آپ سب کچھ ٹیسٹ کر پائیں اور ویسٹیج نہ ہوں تو یہ آگے مونگ دال کے پکوڑے جسے آپ چٹنی کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں ایز ای سنیک تو ابھی ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں اور آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کیا کیا میری تھالی میں اور آنے والا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں یہ ہے کڑھی یہ ہے دال یہ ہے کڑھی کی ایک اور فوم یہ ہے آلو پیاج کی سبچی یہ ہے ہماری بیسن کی سبچی اور وہ بیسن کی کڑھی تھی اور یہ ہے باجرے کی روٹی تو ابھی ہم کر لیتے ہیں ڈینر اور اس کے بعد آپ سے ملتے ہوں پھر سے سو ابھی ہم تھوڑا سا انچوئے کر کے نکلیں گے ہوتیل کے لیے کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز تو لیکن شئر اور سبسکر تکیو سوڑا 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 سوڑا